موسیقی 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 دسمبر کی گنگونی دھوپ کے بیچ شروع ہوا سنسط کا شیدکالین ستر اور دن کی طرح سامان میں تھا سیاسی پارے کو بڑھانے کے لیے نیتاؤں کی آواجہ ہی سنسط پریسر میں شروع ہو چکی تھی ستہ پر آروپ پرتیاروپ کا دور چل رہا تھا اور کچھ ہی پلوں میں سنسط کے اندر مچے سیاسی خماسان کی وجہ سے لوگ سبحہ اور راج سبحہ دونوں ستھگت ہو چکی تھی وقت تھا گیارہ بچ کر بیس منٹ سدن کے ستھگت ہونے کے بعد تمام سنسط سنسط کے باہر نکل چکے تھے کچھ ایسے تھے جو ابھی بھی سنٹرل ہال میں بادشیت میں مشبول تھے ایک بار پھر سنسط پریسر میں گاڑیوں کے آنے جانے کا دور شروع ہوا اور اس بیچ سرکشا گاڑ کے سامنے سے لال بطی لگی اور گرہ منٹوالے کا سٹیکر لگائے ہوئے ایک سفید امبیزڈرکار کی انٹری ہوتی ہے سنسط پریسر میں موجود سرکشا کرمی اب تک اس بات سے بے خبر تھے کس گاڑی میں سبار پانچ آتن کی سنسط کو بندھک بنانے کی فیرات میں ہے ہاتھوں میں ایک کے فورٹی سیون لے کر سنسط بھون میں دوڑتے آتن کی بدحواس سرکشا کرمی اور ادھار ادھار بھاگتے لوگ سنسط بھون کے اندر یہ وہ منظر تھا جس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا لیکن یہ بھارتی لوگتنٹو کی بدکسمتی تھی کہ ہر تصویر سچ تھی دیش کی لوگتنٹو کے مندر میں سب سے بڑا آتن کی حملہ ہو چکا تھا اس آتن کی حملے میں سنسط بھون کے گارڈ ڈلی پولیس کے جوان سہید نو لوگ شہید ہوئے اور آج اس کالے ادھائے کو سولہ سال بیٹ چکے ہیں لیکن آج بھی ہم ان آتن کی حملوں کے لیے کتنے تیار ہیں یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں سمیں سمیں پر اٹھتا ہے کیونکہ دو ہزار ایک آتن کی حملے کے بعد بھی آتن کیوں نے بھارت کو کئی بار نشانہ بنایا ان حملوں کے ساتھ ہم نے کتنا سبک لیا یہ ایک بڑا سوال ہے آج ہریانہ پردیش میں جہاں سرکار چھوٹے چھوٹے اپراد کو روکنے میں ناکام ہے پولیس پرشیاسن اور سرکار چارو کھانے چھت ہو رہی ہے کہیں چھے سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار کے بعد ہتیا ہوتی ہے تو رہ تک میں چھن بھن عوستہ میں شو برامد ہوتے ہیں نیشنل کرائیم بھیورو اپراد کی شرینی میں ہریانہ کو نمبر ون بنا دیتے ہیں اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سرکار پرشیاسن دیش اور پردیش سے چھوٹے چھوٹے اپرادوں پر نکیل نہیں کسپا رہا تو ہم آتن کی حملوں کے لیے کتنا تیار ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے بھیورو ریپورٹ سٹیزن سوائز نشرت روپ سے تیرہ دسمبر دو ہزار ایک کا وہ دن یاد ہے یا سولہ برس بھی چکے ہیں سولوی برسی ہے سنسد حملے کو اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کتنے تیار ہیں دراصل دو ہزار ایک میں ہوئے آتن کی حملے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ آتن کی حملے رکے ہوں وہ کون کون سے بڑے آتن کی حملے ہوئے ہیں جس نے کئی بار ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کیا ہم تیار ہیں نظر ڈالیتے ہیں جمہو کشمیر ویدھان صفحہ پر حملہ جیش محمد کے تین آتنگھاتی حملہ وروں نے جمہو کشمیر ویدھان صفحہ پر حملہ کیا 38 لوگ مارے گئے 24 ستمبر 2002 اکشر دھام مندر پر حملہ لشکر اور جیش محمد کے دو آتن کی مرتضہ حافظ یاسین اور اشرف علی محمد فاروق دو پہر تین بجے اکشر دھام مندر میں گھوز گئے ان کے حملے میں 38 لوگ مارے گئے جبکہ 80 لوگ گھائل ہو گئے 29 سکٹوبر 2005 ڈلی سیریل بم بلاسٹ دیوالی سے دو دن پہلے آتنکیوں نے تین بم دھاماکے کیے دو دھاماکے سروجنی نگر اور پہاڑگن جیسے مکھے بازاروں میں ہوئے تیسرا دھاماکہ گووین پوری میں ایک بس میں ہوا اس میں کل 63 لوگ مارے گئے جبکہ 210 لوگ گھائل ہوئے 11 جولائی 2006 ممبئی ٹرین دھاماکہ ممبئی کی لوکل ٹرین میں الگ الگ 7 جگہ بم ویسپورٹ ہوئے سبھی ویسپورٹ اک فرسٹ کلاس کوچ میں رکھے گئے ان دھاماکوں میں انڈیاں مجاہد دین کا ہاتھ تھا اس میں کل ملا کر 210 لوگ مارے گئے اور 715 لوگ زخمی ہوئے 26 گیارہ ممبئی آتنکی حملہ 26 نومبر 2008 کو پاکستان سے آئے 10 آتم گھاتی حملہ وروں نے سیریل بم دھماکے کے علاوہ کئی جگہوں پر اندھا دھند فائرنگ کی نریمن ہاؤس ہوتل تاج اور ہوتل اوبرائے کو کبزے میں لیا گیا اس حملے میں قریب 180 لوگ مارے گئے اور قریب 300 لوگ گھائل ہوئے آتنکوادی کساب پکڑا گیا جسے مکدمے کے بعد فاسی دے دی گئے پٹھانکوٹ حملہ 2 جنوری 2015 پٹھانکوٹ ایئر بیس پر سات پاکستانی آتنکوادی حملہ کر کے کئی لوگوں کو گھائل کر دیا جس میں سات جوان شہید ہو گئے 27 جولائی 2015 گرداسپور حملہ پاکستان کے سیما سے مہد 10 سے 20 کلومیٹر دور پنجاب کے گرداسپور میں 27 جولائی 2015 کو بڑا آتنکی حملہ ہوا حملے میں گرداسپور کے اسپی ڈیٹیکٹیو بلجی سنگھ سہیت چار جوان شہید ہو گئے پاکستان سے آئے آتنکیوں نے سب سے پہلے جمہو جا رہی بس کو نشانہ بنایا اور پھر دینانگر پولستانے میں گھز گئے 11 گھنٹے لڑائی چلی کل سات لوگوں کی جان چلی گئی اور تین آتنکوادی مارے گئے جہاں یہ کچھ ایسے بڑے حملے ہیں جو بھارت میں ہوئے ہیں آتنکیوں کو حملے کیے تھے لگاتار جو 2001 میں سنسد میں حملہ ہوا تھا اس کے بعد کہ یہ حملے ہیں آتنکیوں کی اور سے جو کیے گئے تھے لگاتار یہ ہم نے اس لیے آنکھلے دکھا ہے آپ کو یہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 2001 میں سنسد پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد بھی کیا ہم اتنے تیار ہیں کیونکہ لگاتار ہمارے لگاتار آتنکیوں کے جو حملے ہوتے ہیں وہ لگاتار ہوئے رہے ہیں دراصل آج ہم یہی ہم جانے کی کوشش کریں گے اس ایک گھنٹے میں کیا ہم تیار ہیں اور ہم ساتھ پوری چرچہ میں ایک پینل جوڑ رہا ہے ہم تعریف سب سے پہلے نائیب سنگھ سینی صاحب راجی منٹری ہی ہریانہ سرکار بھی ہمارے ساتھ فون لائن کے جوڑ رہا ہے نائیب سنگھ سینی صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا سیٹیزن وائز پر سبحاش بطرہ جی پورو گرہی راجی منٹری ہیں بہت بہت سواغت ہے سبحاش بطرہ جی آپ کا بھی پردیب دیسوال جی ہیں پروکتہ انیلو کے بہت سواغت ہے پردیب دیسوال جی ریٹائر سبیدار جائیپال سنگھ جی بہت بہت سواغت ہے آپ جائیپال سنگ جی سواغت ہے آپ سر سر دمن سانگوان جی ورش پدرکار ہیں آپ بہت بہت سواغت سانگوان صاحب نائیب سنگ سینی صاحب آپ ہمیں سن پار ہیں چلے شاید اب ہم جوڑے نہیں ہم جوڑ نائیب سنگ سینی صاحب آپ ہمیں سن پار ہیں جی نائیب سین صاحب بہت سواغت ہے آپ سواغت سواغت نہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سن صد پر حملے کی سول میں برسی ہے اور جتنے بھی ہمارے جوان صحید ہوئے اس ہم کو آج صد انجل کرتے ہیں اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے ماننی پردان منطری نریندر موتی جی نے دیش کی کمان کو سنبھالا ہے دیش کی سینہوں کا مل مل ان کے کارکال کے دوران انچا ہوا ہے مجبوط ہماری سینہیں ہوئی ہیں اور جو پچھلے سمیں کے دوران آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو انتک وادی تھے بے کاف جو گھومتے تھے آج سینہ انہیں چنچن کر کے لگی ہوئی ہے ختم کرنے میں ان کے سمرتھکوں پر کانگریس بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم دردی وہ کر رہی ہے سینی صاحب اس بات سے دورائے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہے ہیں آپریشن چلایا جا رہا ہے جب کشمیر میں لگاتار آتنکیوں کو مارا بھی جا رہا ہے لیکن اس میں بھی دورائے نہیں لگاتار آتنکی حملے بھی ہو رہے ہیں اس پر نکیل ہم نہیں کس پا رہے ہیں سر اور دوسری چیز یہ ہے آتنکیوں کی بات پر 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 بات کی جائے سر یہاں پر چھوٹے اپرادی ہے چھوٹے بدماش ہیں ان پر نکیل نہیں کس پا رہے ہیں تو بڑے بڑے جو آتنکی ہیں ان پر کس طرح سے نکیل کس آئے گی اس بات کبھی ایک بار جواب دیجئے ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا میں نے کہا بھی ابھی بھی جتنا بھی آنتق وادی ہے آنتق واد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور ایک وشیس ہی پرکار کے دیکھتی وہ آپ دیکھ رہے دیکھنے میں آتا ہے کہ آنتق واد اس کو رنگ دیتے ہیں اور جو نیحت لوگوں ہیں جس پرکار سے وہ آ کر حملہ کر جوان دھوانی پڑتی ہے تو ہماری جب سے سرکار آئی ہے اور میں نے جیسے کہا بھی آئے آدھنیا کردائی سے جواب دیا جاتا ہے سبحاش بطرہ جیس پر کوئنٹ رکھ رہے تھے دوسری جو بات آپ نے کہی ہے ہریانا کے بارے میں ہریانا کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب سے ہماری سرکار آدھنیا منوہر والدی کے نیتر تو میں سنبھالی ہے کانون موکھے منتری ساہ کو ہی غلط بتا دیتے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سنوئے جو پچھلے کارکال کے دوران کے اندر آپ لوگ دیکھتے تھے جو سنگٹھی اپراد ہوتے تھے آج ہریانا کے اندر سنگٹھی اپراد بلکل ہم نے سمات کیا سر آپ نے اپراد سمات کر دیا تو نسی آر بی کا ڈیٹا کیوں یہ بتاتا ہے کہ ہریانا میں اپراد جو ہے سر سائیبر کرائی میں لگات ہریانا ہریانا ہو رہا ہے یہ یہ بات میں آپ بتا رہا ہوں میرے بات بھی سنئے جو ایک سنگٹھی اپراد تھا جو گینگ اپراد تھا وہ چلتا تھا اور اس پرکار سے اس کی گھٹنائیں بہت بڑھتی تھی آج اس کے اوپر ہم نے سباز بطرہ جی کچھ چیز پر بات رکھ رہے سباز نیب سینی جی بتا رہے تھے اور مجھے بڑا اس چیز کا اشری ہوتا ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہے اس میں ہمیں پارٹی پولٹک سے اوپر اٹھ کے بات کرنی چاہیے ان کا جتنا بھی معاملہ شروع ہوتا ہے پہلے کانگریس کے راج میں یہ تھا پچھلی راج میں یہ تھا میں آج یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج حریانے کے اندر لائن آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر لائن آرڈر ہوتا تو پچھلے تین سالوں میں آپ نے رام رحیم کے ایشو دیکھے آپ نے جات ارکشن کا معاملہ دیکھا جات ارکشن ہوں کہ ہمیں پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے یہ جو آپ نے ایشو آج مدہ اٹھایا ہے یہ اہم مدہ ہے اس کے اندر ہمیں سب مل کے ایک جوٹتہ دکھانی چاہیے جس میں ہمیں کوپریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے لیکن آپ لوگ ہی تو کوپریٹ راجنیتی کون کرتا ہوں راجنیتی نہیں جو کرتے میں تو ان کو condemn کرتا ہوں نہیں کرنی چاہیے ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے دیش ہٹ کے لیے باتیں سوچنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے نیشنل ایشوز کیا امریکہ کے اوپر حملہ ہوا ورل ٹریڈ ایک پولٹیکل پارٹی چاہیے ریپبلک ہو چاہیے کہنا چاہیے سینی صاحب چاہیے سبح بطرہ جی ہمارے سینئر ویقی ہیں اور اچھی بات ہے کہ ہمیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر اس ریسے کو پر سوچ چاہیے میں ان کو کہنا چاہوں گا ہوا ہی بات آگئی ہے کہ اگر یہ بات کہیں گے کہ یہ پارٹی کی بات کرتے ہیں جب سرجیکل سترائک مانیہ پردان منتری جنہیں وہاں پر کیا ہماری سینہ نے کیا اور سینہ نے اپنا ایک اکرمک روپ وہاں پر دکھایا تو ہمارے ہی یہاں کے لوگ اس پرکار کی اگر بھاسہ سرگیل سترائک ہوا یا نہیں ہوا وہ کیا تھا اس کی دکھا دیجئے تو اس ہماری سینہ اس کا منوبل کام ہوگا یا انوچہ اٹھے گا وہی چیز ہے سر یہاں پر ہر مدیو راجبیتی سے جوڑا جاتا ہے سر تو یہ دیش کے منوبل کو گرانے کی کی پردان منتری پردیو دیش پردیو دیش پردیو دیش پردیو نیش تر نیش تر نیش نیش پردان منتری ناریند بودی یا دیش کی طرف سے سر جی سٹرائک کی جاتی ہے تو ویرود ہی کہتے ہے کہ اس کا ثبوت پیش کیا چاہے پردیو دیش نائیب سینی جی میں پہلے تو آپ کو پھونے یاد دیلانا چاہوں گا یہ گراشتری مددہ ہے اور اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے سر بول رہے تھے سینیم رکھتے ہیں ہماری سینیم ہمیشہ سینیم رہے گا کوئی سرکار بدلنے سینیم سینیم رکھتا آپ سینیم اور جوانوں کو راجنیتی سے راجنیتی پارٹیوں سے دور رکھیں بہتر رہے سینیم رکھ بیچ بیچ بولتے ہیں سینیم رکھ پہلے نہیں نہیں وہ سمیں بھی یاد کیجئے جب آتن کو آتی چارٹر پلین میں بٹھا بھارتی پارٹی پاکستان چھوڑ کر آتی ہے پاکستان پاکستان جاچ ایجنسی بھارت میں آتی ہے سید سید کو اپنا سلوٹ دیتا ہوں اور جنہوں نے بہدوری دکھاتے ہوئے صرف جو ایک گھنٹے کے اندر پورے ان اگروادیوں کو مار گرہ آر اس دیش کی عجت کو پورے ورلڈ میں پورے دیش دیکھ رہے تھے کی اتنا بڑا حملہ سنسط پہ حملہ تو ان ہمارے بہدور جوانوں نے اپنی بہدوری دکھاتے ہوئے اپنی جان پہ کھیل کر اس دیش کو بچایا اور دیش کو سرمیندہ ہونے سے بچایا لیکن ابھی میں اپنی راجنیتی پارٹی وانوں سے سب پارٹی وانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چاہے سرجیکل سٹائک ہو یا اور کوئی ہے یہ سینہ کا میٹر ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس پہ نہ جائیں دیش کی حالت یہ ہو گی پردان منتری سرجیکل سٹائک کے نام سے سینہ مجا کو بوٹ مانگ رہا حد ہو گی ہے اور وہ نیشنل جو بار نہیں آنی چاہے سرجیکل سٹائک کی تیاری کیا تھی ویپن کون سا تھا تو وہ ساری ہماری سیکورٹی ہی لیٹ ہو جائے دوسری بات میں نائیب سینی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں اور ساتھ میں مکھے منتری کو کیا ان کو یہ پتا ہے آرمی ہوتی کیا رہا اتنا بڑا سوال میں سینی سینی صاحب چکر رہا ہوں اور ساتھ مکھے منتری سے انہوں نے کیا کارنامہ کیا جو یہ پولٹیکل پارٹیاں جن کو آواز اٹھانی چاہے نہیں بول پارے ہیں اور ڈیفینس کی تینوں سیناؤں کے even جونئر کمیشن آفیسر کو پولیس کے سپائی کے نیچے لائکے کھڑا کر دیا ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جو آپ کے ایڈی 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 چھوٹے مجیس ٹیٹ کے برابر ہیں اور وہ بیچیر اتنے مضبور ہیں کیونکہ پینسن بہت کم مل لیا گزارہ ہونی رہا کیونکہ جوان نہیں ریٹائر کر دیا جاتا آنے کے بعد سیکنڈ آپ سنو کو سروی سا جواب لے آپ سروی پر پلیس کے سپائیوں کی نیچے جواب دیجئے میں یہ کہنا چاہوں گا جو اپنے صاحب بول رہے ہیں جو آج تک کا مددہ تھا ایک جو وش سینہ سے سبند دیتا اور دیس کی شرقش یہ بلکل صحیح بات ہے جو کہا بھی گیا کہ اس کو راج نیتی سو پروٹ کر دیکھ چاہیے پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا جو ہمارے آرمی کے اندر جو جو جوان ہیں اور ان کی جو مانگے بھی تھی آج تک اتحاز کے اندر میرے خیال سے جو رو پی ملا ہے دیش کو گمراہ کرنے بات کریں پچھلی بار بھی چینل پر میں نے سارے ڈاکمم دکھائے تھے اور میں آپ کو سارے کام دیش مجبوطی دکھائیے 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 میرے پاس آج گا دکھائیے دکھائیے نہیں ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں اگر جو OROP ہم نے سینی سب یہ ہم ملا آپ OROP کی بات کر رہے ہیں یہ ریٹائر سوبیدار جائیپال سنگھ جی یہ کہہ رہے ہیں آپ سرجیکل سٹرائک کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں آپ سرجیکل سٹرائک کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں راجنیتی سلے کے اوپر جو وہاں پر کشمیر کے اندر لوگوں کو اکسا رہا تھا سلمان نیجمی وہ گجرات میں چناؤ گجرات کشناؤ پچار کر رہا آپ اس کی طرف بھی دھیان کر لیجیے آپ بھی جمہو کشمیر میں کتھ بندر کی سرکار چلا رہے ہیں سلی 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 مجبوطی کا سوال ہے سر یا سوال نہیں کیا ہم تیار ہیں کیا آدکی ہم لگتار ہو رہے سلی مجھے سلی سلی جنتر منتر پہ بیٹھے تھے اس بی جے پی سرکار نے ان کو مار پیٹ کا بھرگا دیا ہے جرنل کو پیٹا گئے ہر عورتوں کو پیٹا گئے آج دیش میں آندول لنڈ کرنے کے لیے اور اپنی آواز اٹھانے کے لیے جگہ نے ملی سینکوں کو یہ دیش کی سرکشہ کے حالت ہے سبھاش باترہ جی کچھ بات کی تھی ان کے بیچ میں گئے تھے اور ان سے کہا تھا پرنتو پیچھلی جو سرکار نے پیچھلی پیچھلی سرکار رہی ہے لیکن آپ نے کچھ نہیں سبھاش بات رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے جتنا ٹائم لیا اس کے اندر کانگریس پیچھلی سرکار اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کانگریس کے راجمن کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اندراج کے ٹائم کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کا حملہ ہوا تھا بنگلہ دیش بنایا تھا ایک کانٹری کے دو کانٹری بنا دیئے اور اس وقت اس سیکریٹ کو کسی کو پتا نہیں تھا ایک لاکھ سے زیادہ مکتی وائنی فوج وہاں پر بھیج کر ان پہ قبضہ کیا تھا اور آج یہ بات کرتے ہیں آپ پریشن بلیو سٹار کا کسی کو سیکریٹ کا پتا ہماری سردیکل سٹائی پتا لوگوں سے ملتری سے بھوش ہے بھوٹ مانگ رہے اس کو درگتہ بیاری 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 نے کیا تھا ٹھیک ہے سردون سانگوان جی جس طرح سے یہاں پر ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا ایک جتہ ہم لگاتار کر رہے ہیں کیا ہم تیار ہیں کیونکہ ایک جتہ ہمیں دکھانی ہوگی راج نیتی سے اوپر اٹھ کر ہمیں کام کر سن صد حملے سرکار نہیں سمیں کوئی شک نہیں ہے iran سی سر سن ڈی س ڈی س ڈی مح مح اس میں ایسا لگتا ہے کہ پوری کوئی ویبستہ اس طرح کی ہم نے نہیں بنائی ہے جس سے میں پتا لگے کہ آتنکوادی کب کہاں حملہ کرنے والے جب آتے ہیں تب آتے ہیں ہمیں پتا تب چلتا ہے جب حملہ ہو چکا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو پہلے سے روکنے کی کوئی سسٹم ہم نے ڈیولپ نہیں کیا ہمارے جو پولیس کرمچاری ہیں ان کی ٹریننگ اتنی لچر ہے برسو پرانی ٹریننگ ہے ان کو ایسی آدھونک میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم آتنکیوں سے نپٹنے کے لیے کہاں تیار ہیں جب ہم پردیش میں ہی اپراد اپرادھیوں کو بدماشوں کو جو چھوٹے بدماش ہیں ان کو ہی ہم کابو نہیں کر پا رہے تو ہم کہاں سے تیار ہوگئے اس پر مجھے بتائیں ہریانہ میں جو ہے اس وقت اتنا روزانہ کی جو گھٹنا کرم سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہو جیسا لگتا ہے جیسے کانونوں سا بلکل فلاب ہو گئی ہے اور ہر کوئی جلیہ سا باقی نہیں ہے ہریانہ میں جہاں روزانہ کوئنے کوئی نئی گھٹنا کرم حتی لوٹ پڑ بلاتکار کی نامتی ہو ٹھیک ہے جگت سنی صاحب آتا ہوں میں جگت سنگ جی کے پاس ابھی آنا ہے مجھے سنی صاحب ابھی آپ کے پاس آتا ہوں سنی صاحب آتا ہوں جگت سنگ جی میری سبھی جوانوں کو سردانجلی ارپیت کرتا ہوں نمبر دو اس کے اندر ہم 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 ہمیاری جو military action ہے اس کو کبھی بھی کوئی military color نہیں دیا جانا چاہیے اور secondly جو سب سے important issue ہے جو بار بار attack والی بات آ رہی ہے اور insurgency کی بات آتی ہے ہمارا جو intelligence input اگر اگر ہم پردیش کی بات کی جائے پردیش میں کس طرح سے قانون ویوستہ ہے آپ ریٹائرڈ پولیس آدھکاری ہیں آپ نے قانون ویوستہ کو بڑی بارکی سے دیکھا ہوا کس طرح سے چلتی ہے قانون ویوستہ کیا آج کی تاریخ میں آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھو کانون ویوستہ کا جے incident ہے ہو جاتے ہیں even then intelligent officers وہ ہی ہوتا ہے جو جلدی سے جلدی اپنے علاقے کے جو criminal ہیں اگر offense ہو گیا تو اس کو پھٹا پھٹ اس کو اپرادیوں کو گرفتار کرے کانون کے سپرد کرے ان کے خلاف سکت کروائی کریں prevention اور detection اگر اپراد ہو بھی جاتا ہے اچھی بات تو یہ ہی ہے کہ prevention ہی ہو جائے prevent ہو جائے گھٹنا نہ ہی گھٹے اچھے ادھیکاری کی یہ پہچان ہے اور ہونا بھی یہ ہی چاہیے کہ prevent ہی ہو جائے گھٹنا نہ گھٹے تاکہ صبح باترہ جی کچھ point رکھنا چاہ رہے ہیں میں ان کے پاس آؤں گا ایک چھوٹے سے break کے لئے رکھنا پڑا رکھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ لگاتار یہ جو 16 برس ہو چکے ہیں سنسد حملے کو لے کر وہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا ہم کتنے تیار ہیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہمیں دیکھنا ضرور ہوگا شاید تب ہی جا کر ایک جھٹتا جو ہے وہ نظر آئی ایک چھوٹے سا break لے رہے ہیں break کے بعد سبح باترہ جی کے پاس جاؤں گا کچھ point وہ رکھنا چاہے